ہلو ایوریون ایم ڈاکٹر عدیبہ خان اوڑا سرجن مینٹر اینڈا موٹیویشنل سپیکر ٹو بہت سارے نیٹ ایسپرینڈ صحیح گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے میکسیون سلیبس کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں یا کمپلیٹ کر پاتے ہیں تو ریویزن اتنا سٹرانگ نہیں ہو پاتا ہے اور اس وجہ سے اگزام اچھا نہیں ہوتا اور اسکور بھی کم ہو جاتا ہے ابھی تک آپ کا سلیبس پورا ہوا ہو یا نہیں بٹ آپ کا ریویزن بہت سٹرائکنگ ہونا چاہیے کسی نے کہا ہے آغاز اچھا ہو یا نہیں انجام دھماکدار ہونا چاہیے اس لیے آپ اپنے اندر ایک پوزیٹیویٹی جگاؤ اور کہو آئی کینڈ ڈو ییس آئی کینڈ ڈو اور اس ٹائم پر نیکٹیویٹی فیلانے والے لوگوں سے دور رہیں تو آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کچھ ایسی ٹیپس جس سے آپ کی کمپلیٹ ریویزن کرنے کی پرابلم سالف ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی سٹڈیز سے بیس آؤٹکم لے پائیں اور ایک سمارٹ سٹڈی پلان کو فالو کر سکیں جس کو فالو کرنے سے آپ کم ٹائم میں زیادہ افیکٹیوی ریوائز کر پائیں اور دیفنیٹلی اپنا سکور ایمپروف کر پائیں اگر آپ ہر ایک پوائنٹ کو صحیح سے ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اس میں سے ہر ایک پوائنٹ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو چلیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلا ہے سٹڈی ٹارگٹ بنانا سٹڈی ٹارگٹ کے لیے آپ کو کم سے کم اپنے دیلی شیڈیول کے 13 to 14 آرز ڈیوورٹ کرنے ہوں گے آپ اس بچے ہوئے ٹائم میں پورا سلیبس تو نہیں کور کر سکتے بات کوشش یہ کرنی ہے کہ میکسیم ریویزن ہو جائے جتنے بھی سٹڈیز ابھی تک آپ کی ہوپ آئی ہے اس کے ایک آرڈنگ آپ کو سب ہی چپٹرز کو شورٹ لیسٹ کرنا ہے سب سے پہلے ان چپٹرز کو رکھنا ہے جن کا بہت ہائی ویٹیج ہے اور وہ ایزی بھی ہیں اور بہت ایمپورٹنٹ بھی سیکنڈ میں آپ کو موڈریٹ چپٹرز کو انکلوڈ کرنا ہے اور اس میں آپ کو وہ چپٹرز رکھنے ہیں جن کا ویٹیج تو زیادہ ہے لیکن وہ آپ کے لیے تھوڑے سے ٹف ہے اور تھرڈ میں آپ کو وہ سارے چپٹرز رکھنے ہیں جو ڈیفکلٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہیں اور ان چپٹرز کو ریویزن آپ تب کرو گے اگر آپ کے پاس لازمین ٹائم بچتا ہے سارے سلیبز کو ارگنائز کرنے کے بعد آپ کو پھر اپنا ڈیلی ٹارگٹ پلان بنانا ہے ڈیلی ٹارگٹ کو اچھیف کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک سوپر ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے چلیئے دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے بہت اس سے پہلے ایک اور ایمپورٹن پوائنٹ ہے اور وہ ہے آپ کی سلیب اینڈ ہیلڈی ڈائیٹ نین آپ کو کم سے کم چھ سے ساتھ گھنٹے کی ضرور لینی ہے تاکہ آپ کا مائنڈ فریش رہے ٹارگٹ کو اچھیف کرنے کے لیے اور ڈائیٹ آپ کو ہیلڈی لینی ہے بھار کا کوئی بھی جنگ پوڈ نہیں کھانا ہے کہ کبھی آپ بیمار پڑ جاؤ بیمار ان سے آپ کا ایک دو دن تو ویسے ہی ویسٹ ہو جائیں گے تو ٹائم بہت خروشیل ہے اس کے قارنگ ہی ہمیں چلنا ہے چلیئے ٹائم ٹیلے کو دیکھ لیتے ہیں چھے بجے آپ اگر اٹھتے ہیں چھے بجے اٹھنے کے بعد آپ چھے سے سالے ساتھ بجے اپنا مارننگ روٹین کو دو اور اس میں بریک فرسٹ بھی کر لی اور پھر آپ کو سالے ساتھ سے سالے دس بجے کا پرس سلوٹ رکھنا ہے اس پرس سلوٹ میں آپ بیالوجی کو دیں یا پھر آپ کوئی اور چیپٹر جو آپ کو بسند ہو اب وہ بھی کر سکتے ہیں بارٹ فیزکس کو آپ پہلے کرنا ایوائیڈ کرنا ہو یا پھر کوئی ڈیفیکل ٹاپکس مت اٹھانا کیونکہ اگر آپ کسی ٹاپک میں اٹک گئے تو آپ کو پھر فلسٹریشن ہو اور اس ٹائم آپ کو سٹریس سب سے زیادہ ایوائیڈ کرنا ہے اور پھر سالے دس سے گیارہ بچے آپ ایک چھوٹا سا بریک لیلو تو اس میں آپ سناکس لے سکتے ہو اور سناکس لینے کے ساتھ ساتھ آپ ایک چھوٹا سا ریویزن بھی کرنے جو آپ نے ابھی تک پڑھا ہے بائیو کا یا جو بھی سبجک آپ نے پڑھا تھا اس کا فرسٹ ریویزن کر لی جائے اور پھر گیارہ سا ایک بجے آپ فیزکس کو دیں ایک سے دو آپ لنچ کر لیں دو سے چارہ پریویس ایر کشنز کو دیں اور پھر چار سے پانچ میں ان کا انیلیسز کریں اور پھر پانچ سے آٹھ میں آپ کیمیسٹری کا ٹائم سلوٹ رکھیں آٹھ بجے تک کیمیسٹری ختم کرنے کے بعد آٹھ سے نو بجے تک آپ اپنا دینل کر لیں اور پھر نو سے گیارہ میں آپ فیزکس کا بچا ہوا ٹارگٹ نپٹا لیں اور بائیو کا ایک چھوٹ ریویزن کر لیں جس میں آپ سارے فلو چارز ڈائیگرامز ہینڈ ٹیبلز کو ریوائز کریں اور پھر نیکسٹ 15 to 20 منٹس میں آپ اپنا نیکسٹ ڈے کا ٹارگٹ ڈیسائٹ کریے اور پھر 11.11 بجے تک آپ سو جائیے آپ اپنے اکارڈنگی ٹائم ٹیبل کو ایڈریس کر سکتے ہیں بٹ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے اپنا ٹائم ٹیبل بناتے وقت کہ آپ کو نیم پوری لینی ہے 6 سے 7 گھنٹے کی اور 3 گھنٹے آپ کو اپنا بریکفرسٹ لانچ اور ڈینر کو دینا ہے اور سٹڈی ٹائم آپ کا 13 to 14 آرز کا کم سے کم ہونا چاہیے اور ہر 50 منٹ سٹڈی سلوٹ میں آپ کا 5 سے 10 منٹ کا بریک ہونا چاہیے اسے پوموڈورو ٹیکنیک بھی کہتے ہیں کیونکہ ریسرچ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارا برین 50 منٹ تک ہی فوکس کر پاتا ہے اور اس کے بعد وہ تھوڑا سا ڈیفیوز ہو جاتا ہے تو اس لئے اگر ہم 5-10 منٹ کا بیچ میں بریک لے لیتے ہیں تو ہمارے برین کو بھی ٹائم مل جائے جو بھی ہم نے پڑھا ہے یا اسے ڈائجسٹ کرنے کا اور ہم بھی ریفریش ہو جائیں گے اور ہاں ایک اور ایمپورٹن چیز کہ آپ اپنے مارننگ روٹیب میں کچھ بھی فیزیکل ایکٹیوٹی یا ایکسرسائز بھی ضرور کریں اس سے بھی آپ کا برین ایکٹیو رہے گا اور بڑی میں بلڈ سرکلیشن بھی انکریز ہوگا جس سے آپ کو سٹڈی کرنے میں زیادہ انجوائے کلپاؤں گا نیچ ایمپورٹن پوائنٹ ہے اس کے اوائیڈ ڈسٹریکشن آپ کو کسی بھی طرح کی ڈسٹریکشن اوائیڈ کرنی ہے چاہے کوئی بھی گیسٹ روڈ سوشل سرکل ہو یا کوئی رشتے دار آپ کو سب سے کٹ آف ہونا ہے کمپلیٹلی اور ایک ارجون والا فوکس بنانا ہے جس میں آپ کو صرف اپنا ٹارگٹ دکھائی دے اور کچھ نہیں ان لاس ایمپورٹن ڈیز میں آپ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم بائیلوجی کو دیں اگر آپ نے پہلے بھی بائیو کو تھوڑا بات پڑھ رکھا ہے تو آپ اس میں فل مارس ایزیلی سکور کر سکتے ہیں اور وہیں دوسری طرح اگر آپ اپنا ٹائم فیزکس کرنے میں لگاتے ہو وہ بھی ان ٹاپکس میں جن میں آپ کانفیڈنٹ نہیں ہو اور اپنا ٹائم دیسٹ کرتے ہو اور وہی ٹائم لگا کے آپ اگر بائیو کو کرتے ہو تو آپ اپنا اوورال سکورنگ روز کر پاؤ گے کیونکہ جتنا ٹائم آپ فیزکس تا ایک نیومیریکل سال کرنے میں لگاؤ گے پاس سے چھائم منٹ اتنا بائیو کے تین سے چار قوشنز ایزیلی اٹیم کر لگے اور اس طرح آپ اپنا زیادہ سلیبس کور کر پاؤ گے یہاں پر آپ کو سمارٹ سٹڈی کے ساتھ ساتھ ہارڈ ورک کرنا ہے یعنی جو چیزیں آتی ہیں انہی کو بار بار ریوائز کرنا ہے باقی چیزوں کے ساتھ اور نیسٹ ایمپورٹن پوائنٹ آپ نے اگر شورٹ پوائنٹس کو پہلے سے نہیں لکھا ہوا ہے تو آپ اپنے بک میں ہی جو مارگ پوائنٹس ہیں انہی کو بار بار ریوائز کریے یا پھر آپ یوٹیوب سے یا کسی بھی ٹیلگرام چینل سے بھی شورٹ نوٹس کے لیے ہیلپ لے سکتے ہیں لاسٹ ڈے بھی یہ بہت کام آئیں گے ان لاسٹ ڈے میں آپ کو شورٹ نوٹس کا فل یوز کرنا ہے اس لئے آپ کا کافی زیادہ ٹائم سیو ہوگا اور ایمپورٹن کوشن کو بھی سیو بھی کر پاؤ گے اور آپ کا زیادہ سلیبس بھی کبر ہو پائے گا میکسیون سلیبس ایزیلی کبر ہو جائے گا اس طریقے سے آپ نے پہلے بھی ایمپورٹن سلیبس ایمپورٹن سلیبس کو پڑھا ہی ہوگا لیکن اس ساتھ دن میں آپ پھر سے اسے ریوائز کرنا سٹارٹ کر دیجے سارے ہی مارک پوائنٹ ہائیلائٹیڈ پوائنٹ کو آپ کو جلدی جلدی سے ریوائز کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے فیزیکل کے لیے آپ کو بس فارمولے دیکھنا ہے پھر آپ کو پوری بائیو ریوائز کرنا ہے کم سے کم دو بار اور سب سے زیادہ ایمپورٹن پوائنٹ ہے کوشن سلیبس کرنا جو آپ کے اگزام میں بھی بہت کام آئے گا کہ کوشن سلیبس کرتے وقت آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے جب آپ فیزیکس اور کیمسٹری سے ریلیٹڈ کوشن سلیبس کریں تو آپ مائنڈ مائپ بنانے کی کوشش کریے مائنڈ مائپ بنانے میں آخر وہ کوشن آپ کے مائنڈ میں ہی سلیبس ہو جاتا ہے تو اگزام تک آپ کے مائنڈ میں رہے گا اگر نہیں ہوتا تو آپ پیپر پر سلیبس کریں گے پیپر پر سلیبس کرتے وقت آپ خاص خیال رکھ رکھ کہ آپ اسے کم سے کم سپیس میں سلیبس کریں اور بہت ہی نیٹ اور کلین طریقے سے سلیبس کریں کیونکہ اگزام میں آپ کے پاس بہت لیمیٹڈ سپیس ہوتا ہے سلیب کرنے کے لئے کوششن کو آپ بہت نیٹ لی سلیب کریں کیونکہ بھائی چانس آپ کا آگر آنسر نہیں بھی آتا اور آپ کو ریویو کرنا پڑتا ہے تو آپ دوبارہ سٹارٹن سے سلیب نہ کرنا پڑے اس سے آپ کا ٹائم سیب ہوگا اور دوسری چیز جب آپ فیزیکس یا کیمیسٹری سے کوششن لگائیں تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ بس دو یا تین ہی ہوگا تو آپ کو ایسی گلتی نہیں کر نی ہے ان کیز آپ کوئی کوشن یا ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک سبسکرائب ضرور کر دینا اور اپنے فرنس کی بھی help کر چاہتے تو ان سے بھی شیئر کر دینا ہمیں امیدیں باندنی ہے حسلیں باندنے ہے اور آگے نکلنا ہے